اور یہودیوں کے تین بڑے بڑے قبائل تھے بنو نظیر ایک قبیلہ ہے اور بنو قینوکا ایک قبیلہ ہے اور اسی طرح سے اور عوص اور خزرج یہ قبائل ہیں اور اسی طرح سے اور دیگر قبائل جو مدینہ میں آباد تھے ان آبادیوں میں اچھے خاصے یہودی بھی رہتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی وہاں دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفسار کروایا کہ آپ کے یہاں جو دس محرم کو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی کوئی اہمیت کوئی خاص وجہ تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے دس محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوندر سے نجات عطا فرمائی تھی بحر قلزم سے نجات عطا فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا دشتمن تھا فرعون وہ غرق اور برباد ہوا اس خوشی میں ہم اس دن کو مناتے ہیں اور ہم اس دن کے روزے کا احتمام کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہودی اس دن کے روزے کا احتمام کرتے ہیں اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں لہذا ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم میں اس دن کا روزہ رکھا کریں گے چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا احتمام کیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا احتمام کیا تو آپ علیہ السلام چونکہ منبع علم تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین اسوہ حسنہ تھے تو آپ کو دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نصاران صحابہ انہوں نے بھی دس محرم کے روزے کا احتمام کرنا شروع کیا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے وفا سے پہلے کا جو محرم تھا اس محرم میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزہ رکھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا اللہ کے رسول آپ یہود و نصارہ کی مخالفت کیا کرتے ہیں اور جب دس محرم کو یہودیوں کے یہاں بھی روزہ ہے اور آپ بھی اس روزے کا احتمام کرتے ہیں تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہی یہودیوں کے ساتھ شباحت لازم آئے اللہ پاک نے آپ کو جو دین دیا ہے وہ کامل ہے آپ کو جو دین دیا ہے وہ تمام ادیان کے لیے ناسخ ہے آپ کو جو دین دیا ہے وہ تمام ادیان سے اعلی اور ارفع اور بہتر ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ یہودیوں کی نقالی ہو جائے اور یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایندہ سال محرم میں میں زندہ رہا تو میں اس دس محرم کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملاؤں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ شباحت لازم نہ آئے اور پھر آپ علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ میں اللہ تبارک تعالی سے اس بات کی قوی امید رکھتا ہوں کہ دس محرم الحرام کا جو آدمی روزہ رکھے گا اللہ تبارک تعالی اس روزے کی برکت سے گزشتہ اس کے ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے یہ دس محرم کے روزے کی فضیلت ہے اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت یہ بیان ہوئی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نوز الحجہ کو روزہ رکھے گا میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ پاک اس روزے کی برکت سے ایک سال گزشتہ اور ایک سال ایندہ کے گناہ اس کے معاف کر دیں گے کفارہ بن جائے گا لیکن یہ جو روزہ ہے دس محرم کا اس کے مطالق آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ پاک سے امید رکھتا ہوں کہ اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف کریں گے اور پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں انشاءاللہ اس دس محرم کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملاؤں گا اب آئندہ سال آنے سے پہلے چونکہ محرم میں یہ واقعہ پیش آیا اور محرم میں آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی محرم کے بعد سفر اور پھر ربیع الاول ربیع الاول میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا آئندہ سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم کا روزہ رکھنے کی نوبت نہیں آئی اور آپ علیہ السلام اس سے پہلے ہی اپنے خالق حقیقے سے جاملے صحابہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا اور چاہت کے بعد اپنا معمول بنا لیا کہ دس محرم کے ساتھ ایک اور روزہ بھی رکھا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کا ارشاد ہے اور مسلمانوں کو وہ تلقین کیا کرتے تھے کہ اب آپ کی مرضی ہے دس محرم کے ساتھ ایک روزہ اور ملالو چاہو تو نو کا ملالو چاہو تو گیارن کا ملالو جو آپ کو سہولت ہو دونوں میں بات ٹھیک ہے اصل جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے تو اگر آپ نو اور دس کا رکھتے ہیں جب بھی درست ہے اور دس اور گیارن کا آپ رکھتے ہیں تو جب بھی درست ہے دونوں صورتوں میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم نہیں آتی ان کی مخالفت ہو جائے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ اور مراد یہ تھی تو اب از یہ کیا کہ دو روزے ہو گئے ایک تو دس محرم کا تو دس محرم کے روزے کی فضیلت تو یہ بتا دی گئی ہے کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اس کے ساتھ جو نو کا یا گیارن کا آپ ملائیں گے تو اس کی فضیلت کیا ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے آپ علیہ السلام کی چاہت میں آپ علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں ہم نو کا یا گیارن کا ساتھ روزہ رکھیں گے تاہم اگر ایک آدمی نے نو کا روزہ نہیں رکھا یا گیارن کا نہیں رکھ بایا تو اس کے لئے یہ بات بالکل درست اور جائز ہے کہ وہ دس ہی کا رکھ دے اگر پہلے بھی نہیں رکھ پایا بعد میں بھی نہیں رکھ پایا کسی مجبوری کی بنیاد پر نہیں رکھ پایا تو اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ دس محرم کا بھی نہ رکھے بلکہ رکھے رکھے دس کا لیکن اگر اسے ہمت ہے اور اس کے پاس وسعت ہے اور برداشت کرنے کا مادہ اس کے اندر موجود ہے کوئی عذر نہیں ہے تو اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملا دے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منشاہ پر عمل ہو جائے یہاں ایک بات قابل غور ہے وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری یہ تمنا ہے کہ اس کے ساتھ میں زندہ رہا تو آئندہ سال ایک روزہ اور ملا ہوں گا یہ آپ نے کیوں ارشاد فرمایا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے موسیقی